السلام علیکم آپ کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہیں خیریت سے آج جو ٹوپیک جس میں میں بات کرنے جا رہا ہوں جو مجھ سے میرے کافی سارے دوست پوچھتے رہتے ہیں اور ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ پینلز چھوٹے ہیں کچھ پینلز بڑے ہیں تو اب جو ان کے میکینکس ہیں وہ ان کو سجسٹ نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ چھوٹے پینلز کو بڑے پینلز کے ساتھ لگائیں اگر آپ ان کو ساتھ لگائیں گے تو یا چھوٹے پینلز جل جائیں گے یا بڑے پینلز جل جائیں گے اور پھر اگر آپ چھوٹے پینلز کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو آپ کوئی خاص کوئی آپ کو کوئی سیل پرائس بھی نہیں ملتی ہے اس کی تو پھر نہ ان کو رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ان کو بیشنے کا فائدہ ہوتا ہے تو ابھی آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو دیٹھ سو وات کے چار پینلز ہیں اب کیونکہ میرے پاس پہلے چھوٹا سسٹم لگا ہوا تھا تو اس کے اندر یہ چار پینلز جو تھے اس کے اوپر لگے وجہ دیٹھ سو وات کے پھر جب میں نے سسٹم کو اپگریڈ کیا اب کیونکہ اس زمانے میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار آٹھ نو دس کی بات تو اس ٹائم یہی میکسیمم کپیسٹی آیا کرتی تھی تو پینلز یہ ویلیبل تھے تو میں نے یہ پینل لگوائے اچھا کیونکہ میں نے سسٹم اپگریڈ کرنا تھا جب میں نے سسٹم اپگریڈ کیا تو اب جو میں نے نئے پینلز لگوائے تو وہ کوئی ساڑھے پانچ سو وات کے پینلز ہیں اچھا مجھے بھی سیم ٹو سیم مکانک نے یہی کہا کہ جی آپ اس کو یہ پینلز جو ہیں اس کو آپ دسکارڈ کریں اور یہ پینل آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے بکراز یا تو یہ پینل جال جائیں گے یا بڑے والے پینل جال جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو تو آپ ان پینلز کو دسکارڈ کر دیں اور ساتھ نہ لگائیں تو میں نے اس کی ری سیل ویلی تو پرانے ایٹم کی کوخاص ہوتی نہیں ہے تو میں نے کم سے کم چلو چھ سات سو وات جو ہے یہ تو کیسے اس کو جو ہے یوز میں لائے جائے اور کس طرح اس کو جو ہے وہ میں کنیکٹ کر دوں اپنے اگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ تاکہ یہ بھی ایکٹیو رہے اور جو میرا جو نئے پینلز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ایکٹیو رہے تو میں نے اس میں کچھ اپنے ایک انڈیجینس سلوشن جو ہے بنایا اور تھوڑا سا دماغ استعمال کیا تھوڑا سا جو ہے پڑا تھوڑا سا دیکھا کہ کس طریقے سے کنیکٹ کر رہے so I came up with an idea کہ آپ پرانے پینلز کو جو چھوٹے پینلز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کو بڑے پینلز کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں so اگر آپ اوپر دیکھ سکیں میں آپ کو دکھا سکوں یہ اوپر کچھ بڑے پینلز لگے ہوئے ہیں these are the bigger panels and these are the smaller panels یہ اگر آپ کو میں دوسرے انگل سے دکھا ہوں تو یہ اوپر بڑے پینلز لگے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو اس طرف جو ہے وہ چھوٹے پینلز جو ہیں وہ وہ دکھائیں تو اس کی کمبینیشن جو ہے مجھے کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کر رہا تھا کہ ان کو کیسے جو ہے کمبائن کر کے لگایا جا سکتا ہے so I came up with an idea کہ ان کو جو ہے کس طرح میں یوز کروں اور ان کو کیسے جو ہے میں ڈسکارڈ نہ کروں بلکہ اپنے استعمال میں لے آؤ اچھے جو پہلا کم میں نے کیا وہ یہ کیا کہ ان دونوں کی کی بلز کو میں نے الگ الگ کر دیا مطلب یہ جو چھوٹے پینلز ہیں اس کی کی بلز کو میں نے الگ کر دیا اور میں نے جو بڑے پینلز ہیں ان کی کی بلز کو الگ کر دیا اچھے یاد رکھیں کہ جو نئے انورٹرز آج کل آ رہے ہیں ان میں کچھ انورٹرز میں یہ بیلٹ ان کالٹی ہوتی ہے کہ اس میں دو قسم کے پینلز لگائے جا سکتے ہیں لیکن جو جنرلی آپ کے پاس اگر پرانے انورٹرز پڑے ہوئے ہیں جو مارکٹ میں یا کومنی انورٹر اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ کالٹی نہیں ہوتی ہے یہ یہ فیسیلیٹی نہیں ہوتی ہے تو یہ فیسیلیٹی جو ہے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ان انورٹرز کے لیے ہے جن کے اندر یہ فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہوتی جو اس میں لگا سکتے ہیں اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو ان کی میں نے سب سے پہلے جو کیا ہے میں نے ان کی وائرنگ الگ کی ان دونوں کی اور پھر میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اندر کیا کیا کیسا میکنزم بنایا جس پہ اب یہ میرے جو ہے دونوں الگ الگ پینل ایک ہی انورٹر پر چل رہے ہیں تو میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں تو اگر آپ یہ اندر دیکھیں تو میرے پاس یہ انورٹرز لگے ہوئے ہیں میرے پاس یہ سسٹم لگا ہوا یہاں پر یہ بیٹریز لگی ہوئی ہیں جو یہ سارا کا سارا سسٹم میرا اپنا ڈیزائنڈ ہے جو میں نے خود ڈیزائن کیا اچھا اب میں نے کیا کیا کہ جو چھوٹے پینلز تھے جو مجھے میرے میکنکس جو مجھے جو ہیں وہ جو اس کے الیکٹریشنز جو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں مجھے اٹھا دیڈس کہ میں نے یہ ایک چھوٹا سا چارج کنٹرولر پرچیس کیا اور چارج کنٹرولر یہ تقریباً آپ کو مل جاتا ہے مارکٹ سے تقریباً کوئی ہزار سے تین ہزار کی رینج بھی بڑا سادہ سا چارج کنٹرولر ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کامن موڈل اور یہ آپ کو OLX سے دراز سے ہر جگہ مل جائے گا اگر آپ سرچ کریں گے چارج کنٹرولر تو بڑا آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگا میں نے گیا کیا کہ میں نے ان تاروں کو الگ الگ کیا یہ تاریں میری بڑے پینل سے آ رہی ہیں اور یہ میرے چھوٹے پینل کی تاریں آ رہی ہیں چھوٹا جو پینل تھا اس کو میں نے کنٹ کیا اس کے ساتھ اور اس کی جو یہ آؤٹپوٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آؤٹپوٹ ہے تو اس کو میں نے ڈائریکٹ اس بیٹری کے ساتھ کنٹ کر دیا تو اگر آپ وہ سے دیکھ سکیں تو میری بیٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ تاریں جو ہیں یہ کنیکٹ ہے یہ جو دہریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی تاریں تو یہ تاریں میں نے ڈائریکٹ اس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو اس کا اس انورٹر کے ساتھ کوئی سسٹم کنیکٹ نہیں ہے میرے جو یہ لگے ہوئے ہیں میرے چھوٹے پینلز وہ ڈائریکٹلی میں نے اس چار کنٹرولر کے تھروں میں نے اس بیٹری سے کنیکٹ کر دیا اور میرے جو بڑے پینلز ہیں وہ میرے اس بڑے والے انورٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب مجھے بینفیٹ یہ ہوتا ہے اس کا کہ جب میرے پاس ریکوئرمنٹ بڑھ جاتی ہے تو جو میرے چھوٹے پینلز ہیں ان کا کرنٹ جو ہے وہ فلو ہو کر تھرہو بیٹری وہ جانے شروع کر دیتا ہے اس انورٹر کے اندر اور انورٹر کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ بیٹری سے کرنٹ لے رہا ہے حالانکہ وہ بیٹری سے کرنٹ نہیں لے رہا ہوتا بلکہ وہ میری پیچھے جو چھوٹی پلیٹس لگی ہیں اس سے کرنٹ لے رہا ہوتا ہے تو اس طرح میں نے اپنی کاؤسٹ کو سیف کیا ہے اور میں نے دو الگ قسم کی پلیٹوں کو کمبائن کر کے میں نے جو ہے وہ ایک انورٹر کو یوز کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی پرانا موڈل ہے یہ میرے پاس انورٹر کا تو یہ دو موڈل ہے یہ سپورٹ نہیں کرتا دو الگ الگ قسم کی پلیٹس کو تو میں نے اسی انورٹر کے اوپر تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کر کے اپنی دو الگ الگ پلیٹس کو جو ہے میں نے یوز کیا ہے اور ہم ہم بیری بیری ساٹسفائیڈ ویڈ اور تقریباً کوئی یہ سسٹم کو کیے ہوئے دو سال میرے پاس ہو گئے انڈیٹ سے دو سال اور اور یہ برکنگ بیری فائن اگر آپ کے پاس پرانی پلیٹس ہیں تو ان پلیٹس کو زائے نہ کریں کیونکہ مرکیٹ میں وہ پلیٹ اگر آپ آپ صرف یہ چھوٹا سا آپ جو ہے ڈیوائس لے لیں تو یہ آپ کو ہزار سے تین ہزار روپے کے درمیان میں وہ کہیں مل جائے گی کیبلنگ صرف اس کی الگ کر لیں اور اس کو بیٹری کے ساتھ ٹریک کنیک کر دیں بیٹری کے ساتھ ٹریک کنیک کرنے سے آپ کا جو ہے یہ پورا پورا لوڈ یہ سپورٹ کرے گا آپ کے مین انڈورٹر کو اور آپ کا انڈورٹر کنسیڈر کرے گا اب وہ بیٹری سے ٹوٹ لے رہا آپ کی بیٹری بھی فول رہی گی اس سے بیٹری ڈیمیج بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے چارج کٹرور لگایا ہوگا ڈیمیج بھی نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے اپلائنسز ہیں وہ پوری پاور سے چلیں گے سو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زرہ خیال کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ